جسد شام میں تمہاری جسد اور پھر راستے میں سے جب تم جاتے ہو تو عام طور سے اس زمانے میں تو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے مگر جب تمہارا قافلہ جاتا تھا یہ خدا کے پروسی ہیں یہ اللہ کے گھر کے پروسی ہیں ان کے قافلے پر ہاتھ نہ دالنا یہ نے تمہیں اس مینال کی طورت رصیب ہوئی کس وجہ سے کس گھر کی وجہ تمہارے مال کو تبرک سمجھ کے لوگ لے جاتے ہیں کس وجہ کس گھر کی وجہ سے اگر اس گھر کی وجہ سے تمہارا بال بال احسان کے اندر بندھاوا ہے تو میرے دوستو شرافت کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر اس گھر کا احسان تمہارے اور تمہاری نسل کے اوپر اتنا ہے ہم اتنے ہی تو چاہتے ہیں کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کو بس بھی تو چاہتے ہیں انسان میں غیرت آتی ہے کہ واقعی ہم بیت اللہ سے یہ ساری نعمتیں حاصل کر رہے ہیں رب بیت کی عبادت ہمیں کو کرتے چاہیں اب آپ دیکھئے تلک دیکھئے فرمایا جل ایلہ بے پریشن ایلہ بہم رہلت الشتاء والصیف فلیعبدو رب بہازل بیت اللذی اتحمہم من جوغ و آمنہم من خوف بولنے کی جنجائش نہیں ہے جو بات قرآن نے کہی ہے وہ دل کو لگ گئی ٹھیک ہے واقعی جس کی بدولت ہم پر اتنے احسانات ہوتے ہیں آخر اس مالک کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے نا اسلام یہی تو کہتا ہے بیت اللہ کی وجہ سے احسانات ہیں رب بیت کی بندگی اور عبادت کرو یہی تو کہتے ہیں مولکی جو وہاں موصف طریقہ ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالی منافقوں کی دنیا میں رب ہونے کا حال بیان کیا کس طرح حق ہے اور فرمایا یا ایوہ الذین آمنوں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اطلاق اے ایمان والوں تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں علماء نے لکھا ہے کہ مال اور اولاد سے مراد ہے تکیہ اس لیے کہ ہر مال برا نہیں ہر اولاد بری نہیں اولاد اولاد صالح ہیں دین کی اور ملنک کی رومت ہے سرمایہ ہے وہ مال اگر نیک آدمی کے پاس وہ مال ہے یہ مال بھی نیکی کا ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے نعم المال الصالح لرجل الصادح مال کی مثال تلوار کی طرح ہے اگر تلوار کسی ایماندار اور دیاندار آدمی کے پاس ہوگی تو یہ کفر پہ ہی چلے گی مومن پہ ہی چلے گی اور اگر یہ تلوار والا جاکو ہے تو یہ جان بھی لوٹے گا اس سے مال بھی لوٹے گا یہ جکیتی میں چلے گی فرمایا کہ مال والا اگر نیک ہے تو مال نیکی کا ذریعہ ہے اور مال والا اگر فاسق اور فاجر اور بدکار ہے تو اس کا مال اس کو گناہ کا ذریعہ بن جائے گا مال سے مراد اولاد سے مراد دنیا اور ذکر اللہ سے مراد ہے دین اب اس کا ترجمہ ساف ساف لفظوں میں یہ ہو گیا اے ایمان والو ہم نہ تمہیں مال سے منع کریں ہم نہ تمہیں اولاد سے منع کریں صرف اس کا خیال رکھو کہ تمہاری دنیا تمہیں دین سے غافل رکھتے یہ نہیں ہم کہتے کہ تم دنیا کو استعمال نہ کرو مگر یہ کہ دنیا تمہارے لیے جو ہے اللہ سے غفلت اور دین سے غفلت کا سبب لگ جائے گیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم ہنزک اللہ اور عربی میں لحو کے معنی آتے ہیں لام چھوٹی ہے واو لحو اس کے معنی آتے ہیں غفلت اور اردو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یا کیا تم لہو لہو اپنا پڑے ہو لہو کہتے ہیں کھلونے کو کڑیا لہو کہتے ہیں اسے جو کسی چیز سے غفل کرتے یہ انیہ کا ساز و سامان جو ہے یہ ساری کی ساری دنیا کے ساز و سامان یہ ہیں کیا لہو اور لہو ان کا کام ہے غفل کر دیتا بلکل اسی طریقے سے کہ جس طرح آپ دفتر جانا چاہتے ہوں بچہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ذرا اس بچے کے آگے دو چار کھلونیں لاکے ڈالتو بچہ جب کھلونوں کی طرف متوجہ ہو گیا آپ سے غفل ہو گیا ان کھلونوں کو کیا کہیں گے کہ یہ لہو ہے یا مطلب یہ ایسی طریق ہے کہ جب اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو باب کی طرف سے غفلت ہو جائے ساد و سامان دنیا جو ہے یہ سب کا سب لحو لعب ہے جب انسان اس میں گیفتار ہو جاتا ہے اللہ سے غفل ہو جاتا ہے آخرت سے غفل ہو جاتا ہے مراد و فرالی خان کا بہت چھا شیر ہے فرمایا کہ تمناوں میں الجایا گیا ہوں تمناوں میں الجایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں مکان بنانے کی تمنا ہے اولاد کی تمنا ہے منصب کی تمنا ہے اور تمام تمنایں ہیں یہ سب کے سب کھلونے ہیں جب ہم اور آپ ان کھلونوں میں لگ جاتے ہیں تو پھر خدا کا رسول کا اور آخرت کا خیام نہیں ہے اس بچے کی طرح باپ سے غابل ہو جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اولاد سے منع نہیں کیا گیا ہے آپ کو قسمِ مال سے منع نہیں کیا گیا ہے مگر فرمایا کہ ایسا طرز و طریقہ اختیار نہ کرو کہ اس کی وجہ سے دین فراموش ہو جائے اس کی وجہ سے دین کو تم بھول جاؤ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جتا ہے اسی پہ ختم کر دیتا فرمایا کہ قسمِ دنیا تو کر حوص کم رکھ قسمِ دنیا تو کر حوص کم رکھ اس پہ تو دین کو مقدم رکھ اور دینے لگتا ہے پھر دھوا یہ چلا دینے لگتا ہے پھر دھوا یہ چلا اگر آپ تو لگتا ہے پھر دھوا اس کی لوکوں مت دھم لکھو اگر آپ اس کی پچی کو اور زیادہ اُبھار دیں گے تو یہ روشنی کی بجائد ہوا دے گا اپنی لوھو بھی نہیں ہوجی رکھیرج جسے روشنی روشنی حاصل ہو دعا نہ نکھے دیکھو اے ایمان والو تم مناسقین کا طرز و طریقہ اختیار نہ کرنا تمہارے مال تمہاری اولاد آخرت سے اور اللہ سے تم کو غافل نہ کر دے اس کے بارے میں انشاءاللہ اندہ بھی عرض کروں گا دعا کیجئے اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم اعلی الحق حقا ورزقنا اتباعا وعلی الباطل باطل ورزقنا اشتنابا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین نادر آلیو تقاریم اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے نداء الاسلام کے ساتھ سریز اور کاروان سخون کے ساتھ سریز ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری دار المعارف عمین الدین روٹ منیر آباد بھٹکل ینکے پن کود نمبر پانچ آٹھ ایک تین دو سفر انڈیا ای میل کا پتہ بازگشت ایڈ بھٹکلیس